سبھی کو نمسکار میں بلویر کشپ انسکسیادی کاریم کھنڈ سنسادن سیوزک راجونت قیتل حریانہ بھارت ایک نئی جانکاری میں آپ کا حردک سواگت کرتا ہوں ابھی نندر کرتا ہوں سب سے پہلے آپ سبھی کو سبھی دیشواسیوں کو سبھی این آرائی جو ہمارے دیش سے بھار ہیں سبھی کو دیوپاولی کی حردک بدھائی ایوان صبح کام نائے یہ دیوالی آپ کے جیون میں جگمگ جگمگ روشنی بھی کھیرے دھن دھانیہ کی سمریدھی ہو سکھ سوست ہے آپ کا بنا رہے اور دیپاولی کے دیوان کی طرح آپ کا جیون بھی یوں ہی روشن ہوتا رہے انہی صبح کام نائوں کے ساتھ بھگوان سے میں پرافنا کرتا ہوں ہیپی دیوالی چیسی رام اس جانکاری میں میں آپ کے ساتھ ایک منیجمنٹ فنڈا کے جو سپیس لیسٹ ہیں این رگو رامن جی جو کی منیجمنٹ گرو کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں انہی کا ایک لیک پرابت ہوا ہے دینک بھاسکر کے مادہم سے آج اس کی چرچہ یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ تک یہ سندیس پوچھانا چاہتا ہوں چلی جانتے ہیں اس کا جو ویشہ ہے یا ٹائٹل ہے پٹاکھے ہوں یا نہ ہو دپاولی ہمیشہ جگ مگاتی ہے پٹاکھے ہوں یا نہ ہو دپاولی ہمیشہ جگ مگاتی ہے دیوالی پر پٹاکھوں کی یہ ہے دھیمی آواز مجھے دو سیکنڈ میں اپنے بستر سے اٹھا دیتی وہ بھی صبح کے تین بجھ کر پنتالیس منٹ پر حالانکہ سردیوں کے اس موسم میں من کرتا ہے کہ تکیے سے لپٹ کر کمبل کے اندر تھوڑی دیر کے لیے اور گھز جاؤں یہ ہے چھے دسک پرانی پٹاکھوں کی آواز مجھے تب یاد آئی جب پڑا کہ ممبئی میں کئی لوگوں نے سکایت کی کہ بومبے ہائی کورٹ کے سکروار کو سنائے ایک عدیش سے ان کے تیوہار کی چمک فرکی پڑ گئی ہے وائیو پردوسن سے نپٹنے کے لیے سپریم کورٹ کے دو ہزارہ اٹھارہ میں سنائے فیصلے کو ادھار بناتے ہوئے بومبے ہائی کورٹ نے عدیش دیا کہ شام آٹھ سے رات دج بجے تک دو گھنٹے سے زیادہ پٹاکے نہیں چلا سکتے بچپن میں پٹاکوں کی دیمی آواز سن کر میں یا دیکھنے کے لیے گاؤں کے گھر کے دروازے کی اور دوڑ کر جاتا کہ کون پٹاکے چلا رہا ہے انویسال رنگولی پر سان سے رکھے ہوئے چمکتے آئیل کیمپ لیمپ کو دیکھتا جو اماوشہ کے کانچاندنی کے ابھاو میں خود اپنی آبھا بکھیرتا اور سورج نکلنے والا ہوتا ہے گھر کے پچھلے حصے میں نانا اور یوہ ماما تامبے کی ہنڈی کے نیچے آگ جلانے کی کوشش کرنے میں ویست دکھتے تاکہ پانی اُبال سکے وہ تامبے کی ہنڈی بھی دو رنگوں کی تھی اوپر سے چمکتا تامبے کا رنگ اور نیچے جدی کالا رنگ جو کی ورسوں سے لکڑی جلانے کے کارن کالا پڑ گیا تھا پانے کی ہنڈی کے اوپری تل پر چاند سورج کی تصویر چمکتی وہیں اکرتیاں چاول کے پیش سے بھی بنائی جاتی اُس دن یہ ہے بنانا صبح مانا جاتا ہے نانا پیتل کے لمبے اور کھوکلے پائپ سے ہنڈی کے نیچے جلتے انگاروں کو صحیح طریقے سے فوکنے میں ویست رہتے کیونکہ وہ ہے مشکل کام تھا اگر آپ فوکنے کی بجائے گلتی سے اس سانس میں بھر لیتے تو بھیانہ خانسی آتی جیسے ہی آگ دھدکتی اس کی تیج لپٹوں کی روسنی باجوں میں بیٹھی ماں پر پڑتی اور مجھے جیسے بچوں کے لیے تیل سے سنان کی تیاری کرتی ماں کا گورا چہرہ سونے کی طرح دمکتا جیسے دیکھ کر میں ان کی طرف دوڑ کر جاتا اور اپنا پورا وجن ان پر رکھ دیتا ماں کے پاس سے محسور سینڈل سوپ کی خسوو آتی اپنی پوری جندگی میں ان کے پاس یہی کلوکتی لگ جری تھی میں جد کرتا کہ مجھے ان کے والی صاحب ان سے نہ لائیں تو وہ انچہ سے ہاں کہتی لیکن کہہ دیتی کہ صرف دپاولی کے لیے پھر وہ مجھے سرکس میں ٹرمپیج کلاکاروں کی طرح اچھکا کر سامنے کھڑا کر دیتی اور پیار سے ہاتھ پر سہلاتی پھر برس کرنے کرانے میں مدد کرتی اور دیوالی کے پرم پرکھ سنان سے پہلے سے تیل سے تیر دیر تک مساج کرتی ماں کے اس طرح سے سہلانے سے میں وہاں گھنٹو رہ سکتا تھا گرم پانی سے سنان نئے کپڑے پوجہ مٹھائیا اور اس کے بعد پٹاکھے دن بر بڑے بجرگوں کے یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے اپنے نئے کپڑے دکھانے کے لیے دوستوں کے گھر جاتا اور ان کی رسوئی سے مٹھائیوں اور سنیکس کا لپ اٹھاتا پھر نانا کے ساتھ مندر جاتا پھر دو پہر کے بعد کے پہر میں گریسٹ بھوزن کرتے اور گھر کے بڑے بوڑے جب کلے تھے ہم بچے پٹاکو کے لڑی کھولنے میں اوست ہو جاتے اور ایک ایک پٹاکھا نکالتے تاکہ وہ سیمت سٹو کم سے کم تین دن چلے سریعاست ہوتے ہی لیمپ پھر سے جل جاتے اور پھل جڑیوں کے ساتھ کھیلتا اور نانا کے مو سے پرانے کہانیاں سننے کے ساتھ ہی انتتا ہے وہ لمبا دن سماپت ہو جاتا ہے دیوالی کی بھی وہ چمک کبھی فیکی نہیں پڑتی فنڈا یہ ہے کہ کسی بھی دیوالی میں جگ مگاہ کبھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ یہ صرف پٹاکھوں کا تیوار نہیں بلکہ اس کے کئی آیام ہیں امید ہے آپ ان سبھی آیاموں کا لطف اٹھائیں گے آپ کو سب کو ہیپی دی پاولی ہیپی دی پاولی جیسے رام جیسے رام جیسے رام تھانکیو ویری مچ